بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا جو crash classes کی سیریز چل رہی ہے اس میں topic ہے variation in g with depth ہم variation in g with altitude already کر چکے ہیں آج ہم کرنے چاہ رہے ہیں variation in g with depth مطلب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ earth کی surface میں depth میں جانے پر جو g میں variation آتی ہے جو تبدیلی آتی ہے اس کا formula guide ہمارا آج کا target ہے عزیز بچو یہ والا جو ہمارے پاس outer sphere ہے یہ show کر رہا ہے planet of the earth کی surface کو یہ وہ surface ہے earth crust جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ surface ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اور یہاں پر ہم as usual g کی value کو کیا suppose کر لیتے ہیں small g suppose کر لیتے ہیں اور earth کے center سے earth crust تک کا distance ہم suppose کر لیتے ہیں r e radius of the earth اب اس حصے کے لیے ہم نے mass of the earth کا formula لکھنا ہے تو mass of the earth کو calculate کرنے کے لیے formula ہمارے پاس بنے گا m e is equal to volume into density یعنی کہ mass of the earth is equal to volume times density m e as it is رہا is equal as it is رہا volume کسی بھی sphere کا جو volume ہے وہ ہم لیتے ہیں 4 upon 3 pi r cube r e کیوں لکھا کیونکہ ہمارے پاس radius ہے r e یہاں آ جائے گا r cube into density density کو show کیا جاتا ہے symbol rho کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس mass of the earth کا formula ہے کہاں پر earth crust کے اوپر planet of the earth کی surface کے اوپر اب ہم آتے ہیں earth کی surface سے depth پر earth کی surface سے اندر ہم آ رہے ہیں earth کی surface سے ہم اندر کی طرف آ رہے ہیں deep میں آ رہے ہیں اور let's suppose جو ہم earth کی surface سے center تک earth کی surface سے جس depth پر آئے ہیں اس distance کو ہم suppose کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس small d تو as a result اب یہ جو distance بچے گا ہمارے پاس یہ distance ہو جائے گا r e minus d کے equal ہو جائے گا جس کو ہم نے یہاں پر mention کر دیا اب یہاں پر جو mass of the earth کا formula ہم لکھیں گے again کیا formula ہے ہمارے پاس 4 upon 3 pi r cube لیکن اب ہمارے پاس r کتنا آ رہا ہے r e minus d یعنی کہ ہم نے اسی formula میں r e کی جگہ simple r e minus d کر دیا m e کی جگہ m e prime کر دیا دو equations آ گئی ہیں ہمارے پاس اب ہم value of g note کریں گے کہاں پر at the surface of earth یہ والا formula جو ہمارے پاس آیا ہے students یہ mass of the earth کے formula کو rearrange کر کے آیا ہے اسی formula کو جب value of g کو ہم depth d کے لیے لکھیں گے تو ہم نے g کی جگہ g prime لکھ دیا اور اس r e میں سے ہم نے d کو subtract کر دیا اب reason یہ ہے کہ یہاں پر distance جو ہے وہ r e minus d ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں by equation 1 یعنی کہ کیا کریں گے ہم equation 1 سے m e کی اس value کو equation 1 سے ہم m e کی اس value کو students put کر دیں گے ہمارے پاس یہاں پر تو اب کیا ہو جائے گا اگر آپ observe کریں تو g as it is is equal as it is m e کی جگہ یہ value آ گئی 4 upon 3 pi r e cube into rho capital g اپنی جگہ r e square اپنی جگہ اب اوپر ہے ہمارے پاس cube اور نیچے ہے square تو یہ دو ہیں r e اس سے cut جائے گا cube اور simple ہمارے پاس کیا بچ جائے گا ایک r e بچ جائے گا تو g is equal to 4 upon 3 pi r e rho into g اب ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے m e prime کی جگہ value put کرنی ہے یہ والی تو اب ہم m e prime کی جگہ value put کرنے جا رہے ہیں یہ جو کہ ہم نے already calculate کی ہے اس value کو ہم put کریں گے students یہاں پر m e prime کی جگہ پر تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس m e prime کی value آ جائے گی 4 upon 3 pi r e minus d whole cube rho g as it is upon r e minus d whole square as it is again یہاں پر ہم cancel کر دیں گے کہ نیچے r e minus d کا جو square ہے وہ اس cube کے ساتھ cancel ہو جائے گا simple بچ جائے گا r e minus d equation b یہاں اب ہم divide کرنے جا رہے ہیں equation b کو equation a کے ساتھ اس کا مطلب ہو جائے گا equation b جو ہے ہماری numerator میں آ جائے گی اور equation a ہماری denominator میں آ جائے گی اب یہاں اچھے خاصی چیزیں cancel ہوں گی 4 upon 3 سے آپ 4 upon 3 کو کارڈ دیجئے اس کے بعد ہم یہاں پر pi کو pi کے ساتھ کارڈ دیتے ہیں اور ایک اور چیزیں جو ہمارے پاس مزید cancel ہو سکتی ہیں جو مزید چیزیں ہم یہاں cancel کر سکتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس rho g numerator میں اور rho g denominator میں کارڈ دیں اب آپ کے پاس کیا بچا simply r e minus d upon r e left hand side میں کوئی تبدیلی نہیں آئی again یہ r e اس r e کے ساتھ ہے یا d کے ساتھ ہے سر یہ دونوں کے ساتھ ہے r e کو r e کے ساتھ لکھ دیا اور d کو r e کے ساتھ لکھ دیا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں lcm break کرنا اب یہاں ہمارے پاس numerator والا r e denominator والا r e جب cancel ہو جائے گا simple بچ جائے گا 1 minus d upon r e last step کرنے جا رہے ہیں g prime کا formula drive کرنا ہے g prime کو separate کرنا پڑے گا small g جو یہاں divide ہو رہا ہے equal کے دوسری طرف لائیں گے تو یہاں آ کر یہ multiply ہو جائے گا اور ہمارے پاس formula آ جائے گا g prime is equal to 1 minus g upon r e into g student اس formula کی مدد سے آپ کو اگر سے فوسیف ڈیپ بتا دی جائے کہ ہم عرض کی surface سے کتنی گہرائی پر آ گئے ہیں باقی سب چیزیں right and side پر constant ہے آپ value calculate کر لیں گے value of g کی یہ ہمارا آج کا lecture رہا انشاءاللہ next lecture ملاقات ہوتی ہے آئی ہو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا thank you so much take care اللہ حافظ اللہ حافظ